السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیرے بچو آج کا پیغام ہے بے عدبی نہیں کرنی انسان کی شخصیت میں جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے وہ عدب کی وجہ سے ہوتی ہے انسان کتنا ہی خوبصورت کیا ہو نہ ہو کتنا ہی مالدار کیا ہو نہ ہو کتنا ہی قد کاٹھ والا کیا ہو نہ ہو اس کی خوبصورتی اس وقت واضح ہوتی ہے جب اس کے اندر عدب ہوتا ہے اور یہ عدب احترام انسانیت کی ایک پہچان ہے اس لئے آج کا یہ پیغام بڑا ہی اہم ہے کہ ہمیشہ چھوٹے بڑوں کا عدب کریں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں یہ اسلام کا اصول ہے تو آئیے ہم حدیث نمبر چھے آج پڑھتے ہیں سب سے پہلے اس کی عبارت من احب للہ وابغض للہ وآطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان من جس نے احبہ محبت کی للہ اللہ کے لئے وابغضہ اور بغض رکھا للہ اللہ کے لئے وآطا اور کسی کو دیا للہ اللہ کے لئے ومنعا اور دینے سے روکا للہ اللہ کی وجہ سے فقد استکمل الایمان تو یقیناً اس شخص نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا تو پیارے بچوں اس حدیث کے اندر تقمیل ایمان کے اصول بیان ہوئے ہیں کہ ایمان کب مکمل ہوتا ہے انسان کا ایک مومن کا ایک مسلمان کا ایمان کی جو تقمیل ہے وہ کب ہوتی ہے تو اس کے چار اصول بیان کیے گئے ہیں چار اصول محبت اللہ کے لئے دشنوی بھی اللہ کے لئے کسی کو کچھ دینا بھی اللہ کے لئے اور کسی سے روکنا بھی اللہ کے لئے محبت اللہ کی رضا کے لئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات خوش ہو جائے اور دشنوی بھی اس لئے اگر کسی انسان سے دشنوی رکھی جاتی ہے کہ یہ انسان فاسق ہے فاجر ہے مشرق ہے بے حیاء ہے جھوٹ بولنے والا ہے منافق ہے دل میں انسان کہ اس کے لئے کوئی نفرت ہوتی ہے تو وہ صرف اس لئے ہو کہ یہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے تو ابراہیم علیہ السلام کا مقالمہ اللہ تعالی نے بیان کیا قرآن پاک میں کہ ہم ہم میں اور تم میں اس وقت تک دشمنی باقی رہے گی جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لے آتے سورہ الممتہنہ آیت نمبر چار میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل عمل کسی سے اللہ کی خاطر محبت کرنا اور اللہ کی خاطر بوز رکھنا ہے یعنی البرا والولا بقاعدہ یہ اسلام میں ایک عقیدے کا جزہ ہے البلا والبرا البرا الولا والبرا یعنی ولائت دوستی محبت بھی اللہ کے لیے کسی سے کرنی ہے اور کسی سے نفرت بھی کرنی ہے اس لیے کہ اللہ تعالی اس سے نفرت کرتے ہیں اس لیے یہ ایمان کا حصول ہے کہ اللہ تعالی کی ذات کو سامنے رکھ کر یہ سارے کے سارے معاملات کیے جائیں کسی کو کچھ دینا ہے تو وہ بھی صرف اللہ تعالی کے لیے اس میں ریاکاری نہ ہو دکھلاوہ نہ ہو تب اللہ تعالی انسان کے صدقہ و خیراج جہاں وہ قبول کرتے ہیں اور وَيُطْعِمُونَ الطُعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو اور کیا کہتے ہیں اِنَّمَا لُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ کہ بھئی ہم تمہیں کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا کہ ہم تم سے کوئی بدلہ یا تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہتے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر کسی سے کوئی چیز روکنی ہے وہ بھی اس لیے کہ آپ کسی کو زکاة دینا چاہتے ہیں صدقہ دینا جاتے ہیں لیکن پتہ جلتا ہے کہ یہ آدمی زکاة کا مستحق نہیں ہے تو آپ اسے روک لیتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو غیر مستحقین ہیں ان کو زکاة دینے سے منع کیا ہے تو اس لیے یہ روکنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوا غرض مومن کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اس لیے قرآن پاک میں ہے سورہ الانعام آیت نمبر ایک سو باسٹھ میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے قل انہ صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین کہہ دیئے کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے بیارے بچوں خلاصہ اس حدیث کا کیا ہوا کہ اس حدیث میں چار ایمان کے تکمیل ایمان کے حصول بیان ہوئے ہیں اور ہمیں پوری کچھ کرنی چاہیے حد تلغسہ اپنی استطاعت کے مطابق ان پر عمل کریں ورنہ ایمان جو ہے وہ نامکمل ہوگا تو آئیے آج کا پھر ہم ہومورک لکھ لیتے ہیں نمبر ایک حدیث کو لکھیں اور یاد کریں نمبر دو عدیث کا مفہوم معروضی اور مختصر سوالات یاد کریں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ unseren کے دو